اسلام علیکم دوستو میں ہوں عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ای پی بلوگز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک ایسا ایکنومیکل سولر سیٹ اپ جس کے اندر آپ بہت ہی کم پیسوں میں سولر سسٹم کے ساتھ ای سی اپنا چلا سکتے ہیں آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کوئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ بتا رہا ہے کوئی ڈیڑھ لاکھ کا سیٹ اپ بتا رہا ہے لیکن آپ کا بھائی آپ کے لئے لے کیا ہے ایک ایسا جگاڑ جس کے اندر آپ پچاس ہزار روپے پچاس ہزار کے راؤنڈ باٹ آپ اپنا ایسی چلا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو یہ پہلے ریکممینڈ کروں گا جن دوستوں نے میری پرانی ویڈیو نہیں دیکھی وہ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں تاکہ ان کو سولر سے ریلیٹڈ تھوڑی نوہا ہو جائے اس کے بعد ان کو اس سیٹ اپ کو انسٹال کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ وہ پرانی ویڈیو دیکھیں گے پھر اس کی اپگریڈیشن ان کو مسئلہ مسائل کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں تو چلیے بات کرتے ہیں اس اپگریڈیڈ سولر سیٹ اپ کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں کیا کیا چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے میں زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں جا رہا میں وہ بلکل نارمل سی ٹرمز کروں تاکہ ہر بندے کی یہ سمجھ میں آسکیں اس کے لئے آپ کو ضرورت ہے چار سولر پینلز کی ایک سو پچاس وارٹ کے چار سولر پینلز اس کے ساتھ آپ کو وائر کی ضرورت ہے وائر پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا وائر ہمیشہ ریکمینڈیشن سے تھوڑی اپگریڈ آپ وائر یوز کریں تاکہ اس میں لاسز کم سے کم ہو اگر آپ لوگ گیج کی وائر یوز کریں گے اس کے اندر پاور لاس ہوگا ووٹیج ڈوپ ہوں گے پھر آپ کو وہ ریکوائر پاور نہیں ملے گی تو اس کے لئے وائر جو میری ریکمینڈیشن ہے اس کے لئے تقریباً ٹین ایم ایم سکیر کروس سیکشنل ایریا کی وائر ریکوائر ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنے گھر کی دیکھیں کہ آپ کے پینل چھت پہ لگے میں تو نیچے تک لیند پہ بھی وائر کا سائز ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کو بھی ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں گا اور اس کے علاوہ چیز کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ ایک سولر چارج کنٹرولر ہمیں ہر قیمت پہ ریکوائر ہوتا ہے ہر سیٹ اپ میں ریکوائر ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک سولر چارج کنٹرولر چاہیے منیمم ففٹی ایم پیئر کا سولر چارج کنٹرولر آپ پی ڈیابیم مجھے یوز کر سکتے ہیں ایم پی ڈیابی ڈیوز کر سکتے ہیں یہ پی ڈیابی ویم اور ایم پی ڈیابی ڈیپینڈی کا ڈیفرنش یہ آپ کو میں کز نیکس آج پڑا ہوں گا کیونکہ یہ کامپلیکیٹر سا سسٹم ہے تو اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لئے آپ مجھے کمنٹس کیجئے گا میں آپ کو اس کے بارے میں بژیو ایڈیو دنگا ہوں گا تو انورٹر کی آپ کو ضرور پڑتی ہے انورٹر کے طور پر آپ اپنا دیسی یو پیس جو عام گھروں میں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس انورٹر ہے ڈیجیٹل تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ جو چائنہ کے مارکٹ میں یہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اور آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ آپ سے یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے اچھے انورٹر یوز کریں کیونکہ اس میں سائن ویڈیو کا ڈیفرنس ہوتا ہے اب جو اچھے انورٹر ہے مارکٹ میں وہ زرہ ان کی قوس زیادہ ہوتی ہے وہ پیور سائن ویڈیو ہوتے ہیں یعنی جیسے آپ کی وابڈا سے بجلی آ رہی ہے پیور وہ اسی طرح کی پیور بجلی آؤٹپوٹ پہ دیتے ہیں کچھ ہیں چائنہ کے ان کے اندر جو ہے موڈیفائیڈ سائن ویڈیو بھی نہیں آپ کو پیش آتے ہیں تو انورٹر پہ جو ہے کمپرومیز نہ کریں کیونکہ ایسی کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے اس دن انورٹر بھی اچھی قولیٹی کا یوز کریں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز ریکوارڈ ہے ایک ایڈیشنل چیز ہے جو ہے یو پی ایس ڈیوائز یہ آپ کی سکرین پر شوہ رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ یو پی ایس ڈیوائز جو ہے یہ کیا کام کرتی ہے یہ یہ ایسی اور اس ڈیوائز کے درمیان کمینکیشن کا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی کو ایک سپیسیفک لیمٹ پر رکھتی ہے کہ ایسی اس پاور سے زیادہ ایکسیڈ نہ کرے یعنی اگر میں کہوں ایسی کی کرنٹ چل رہی ہے تین ایمپیر ایسی تین ایمپیر کرنٹ لے رہا ہے تو یہ تین سے اوپر ایکسیڈ نہ کرے اب آپ کو بتا ایک ٹن کا ایسی ہو یا ڈیڈ ٹن کا ایسی ہو سوار کرنٹ کی اوپر جانب کے لئے یہ خود بھی انسٹال کیا ہے اور میں آپ کو وہ انفرمیشن دے رہا ہوں جس کو میں خود انکار کر چکا ہوں کیونکہ میں اصل میں میری فیلد ہے وہ الیکٹریکل سے ریلیٹڈ ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرا اتنا واقعہ کہ میں جب انیشیل اس سیٹ اپ کو یا یہ سولر سسٹم کو ایکسپلور کرنے نکلا تھا تو مجھے مارکیٹ میں بندے کہتے ہیں بھئی تمہارے سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے تو الحمدللہ میں نے اپنے پیسے لگا کے اپنی محنت سے کچھ نہ کچھ conclusion ان چیزوں میں نکال لیا اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو چلیں چلتے ہیں آپ کو میں دکھاؤں جو سائٹ اپ میں نے انسٹال کی جی تو دوستو میں اس وقت موجود ہوں اپنے سولر پینلز کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چار سولر پینلز لگے میں اور یہ چار سولر پینلز کے کنیکشن جو میں نے کیے میں وہ میں نے دو دو کی سٹرنگ بنائی بھی ہے کیونکہ میرے پاس نیچے جو کنٹرولر ہے وہ ایم پی پی ٹی ہے تو اس وجہ سے وہ میں آپ کو نیچے دکھا بھی دیتا ہوں جو بھی میرا نیچے سیٹ اپ ہے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار ہی پینلز ہیں جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا تو چار پینلز میرے پاس لگے میں وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں ہوں تو یہ آپ دیکھ لیجئے یہ چار میرے پاس سولر پینلز ہیں جو میرے گھر کی چھت پر لگے میں ہیں اور یہ میں اس ٹائم چھت پر موجود ہوں اور آج ویڈر زرہ کلاوڈی ہے جس کی وجہ سے کرنٹ کم ہونے کے چانسز ہیں جی تو دوستو یہ ہے وہ یو پی ایس ڈیوائیس جس کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ ہائر کمپنی کی ڈیوائیس ہے اور اس ڈیوائیس کا پرپس میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں تو چلیے یہاں پہ میں آپ کو اس کے کونیکشنز کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں یہ پور سامنے پرنٹ پر لگا گا اس کو اوپن کر لیں یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا اب اس کے اندر جو یہ پہلا ہے ٹرمینلز یہ ہے یو پی ایس کے لیے یعنی جو آپ کی یو پی ایس سے سپلائے آ رہی ہے وہ یہاں پہ لگے گی اس کے اوپر یہاں پہ مینشن بھی گیا گا یہ والی جو وائر یہ مینز ہے یعنی جو مین آپ اس کو وانٹا سے دے رہے ہیں اور یہ ایسی کی وائر ہے یعنی لوڈ کی وائر یہ والی یعنی لاسٹ پہ جو ہے یہ بھی آپ کو ایک وائر نظر آ رہی ہوگی چھوٹی سے یہ وائر جو ہے اس کے ساتھ یہ جیک لگا ہے یہ اس کٹ کے ساتھ ہی آتی ہے وائر اس وائر کا پرپس ہے ایسی کی کٹ اور اس کے اندر کمیونکیشن کروانا یعنی اس وائر کے تھرو ایسی سیٹس کرے گا کہ وہ یو پی ایس پہ چل رہا ہے یا پھر مینز پہ چل رہا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کی مینز پہ چل رہا کر دکھاتا ہوں آپ دیکھیں اس کے کون سی LED اس میں گلو کرتی ہے یہ دیکھیں اس میں ریڈ لائٹ آ رہی ہے اور یہ مینز پہ چل رہا ہے تو اب میں آپ کو اس کو ایسی پہ چل رہا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں دو LED جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں ایک یہ گرین جو یو پی ایس کو شو کر رہی ہے اور یہ ریڈ والی ایسی جو پاور آنٹ کو شو کر رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے کلیکشنز کیسے میں نے کی ہیں اور میں آپ اس کی کرنٹ بھی چیک کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایسی چلا کر دکھاتا ہوں کہ اس کو آن کرنے سے ایسی کے اوپر کیا ڈسپلی آتا ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو یہ آپ دیکھئے اس کے اوپر یہ یو بین کی انڈکیشن آگئی ہے یعنی اب اس کے اندر یو پی ایس سپلائیہ ہونے ہیں اور وہ پیچھے آپ کو بریق سی وائر نظر آ رہی ہوگی وہ وہ وائر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیوائیس اور اس کی کٹ کے درمیان کمینکیشن کا کام کر رہی ہے اچھا اب ایسا بلکل نہیں ہے کہ یہ کولنگ نہیں کر رہا یہ تقریباً جو ہے وہ 50-60% کولنگ کرتا رہتا ہے اور سیٹس فیکٹری کولنگ ہوتی ہے یہ اتنا سمجھے گا کہ یہ کولنگ نہیں ہو رہی یا یہ بہت کم سپیڈ پر چل رہا ہے اس طرح کی کوئی چیز اچھا یہ چیز اس میں اور یاد رکھئے گا کہ یہ ڈیوائیس صرف ورک کرتی ہے انورٹر اس کی کٹ نون انورٹر کنونچنل اسیس کے ساتھ یہ ڈیوائیس ورک نہیں کرے گی کیونکہ اس کی سپیڈ جو اس میں کمپریسر ہے کمپریسر کی موٹر ہے اس کی سپیڈ کانسٹنٹ ہوتی ہے اور اس کی ویریئے پر سپیڈ ہوتی ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا جب آپ یہ ڈیوائیس پر جیز کریں تو آپ کو یہ انشور ہم اچھے کہ آپ کے پاس جو اے سی ہے وہ انورٹر اے سی ہے ابھی میں اب اس کی کرنڈ چیک کرواتا ہوں کہ یہ کتنی کرنڈ لے رہا ہے واہ یو پی ایس ہے یہ میرے پاس انورٹر ہے انگلیکس کا یہ 1.2 کلو وارٹ کا انورٹر ہے اور یہ ہائیویڈ انورٹر ہے اس کے اندر ہی ایمپیوٹی سولم چارج کنٹرولر ہے اور پلس میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ میں نے اس کو واپتہ بھی دی بھی ہے لیکن واپتہ کا سوچ میں نے اس ٹائم آف رکھا ہے اچھا اب ایس ہی میرا چل رہا ہے اور اس کی آپ یہ کرنڈ دیکھیں چار پینل سے میرے پاس 32 ایمپیئر کرنٹ آ رہی ہے ابھی میں شور کے لئے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اس کے کولنگ فینس دو لگے میں اس میں اور کافی زیادہ شور کرتے ہیں اور بیٹری سے یہ 4 ایمپیئر ڈراؤ کر رہا ہے ابھی تو یہ آپ نے دیکھا میں آپ کو ابھی یہ بیٹری بھی دکھا دیتا ہوں اور میں نے کونسی دکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ سیٹ اپ ہے جو میں نے انسٹال کیا ہے یہ میرے پاس 160AH والی بیٹری ہے اور یہ انبرٹر ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ ابھی 1.17 ایمپیئر ڈراؤ کر رہا ہے اور یہ ایسی کرنٹ ہے اور یہ آپ کو ڈیفرنس پتہ ہی ہے ایسی کرنٹ کم ہوتی ہے کیونکہ اس کے وولٹیج زیادہ ہوتے ہیں ڈی سی کرنٹ زیادہ ہوتی ہے اس کے وولٹیج کم ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ دونوں کا ملٹی پلکیشن سیم ہی پاور بنتی ہے تو یہ اب آپ دیکھیں اس نے اس کو یہاں پر 1.19 1.19 1.20 کے اوپر روکا وائز کرنٹ کو یہ ڈیوائز یہی کام کر رہی ہے تو یہ آپ نے دیکھا میرا سیٹ اپ جو میں نے انسٹال کیا ہوا تھا اور مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سے میری پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اس کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ جو بھی انفرمیشن ہے اس سے آپ لوگ مستفید ہو سکیں تو ابھی فیل وقت کے لئے مجھے دے اجازت میں ہوں عویس انہاход انہاں